بھائیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم انہیں یہ بھاڑتے ہیں کہ یقیناً بیماری ایک ٹائپ کی کا امتحان ہے اور جب بچے بیمار پڑتے ہیں تو بڑا امتحان ماں باپ کا ہوتا ہے دونوں اعتبار سے بچے کو تکلیف ہوتا ہے ماں وہ اس پر صبر کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے آزمائشے دیتا ہے کبھی کبھان کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے اور مقام رکھا ہے لیکن وہ بندہ اپنی نیکیوں سے وہ مقام تک نہیں پہنچ رہا ہے سپوس لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس مقام پر پہنچے تو اللہ اسے آزمائشے میں دالتا ہے وہ آزمائشوں پر وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اس مقام تک کہنچتا ہے تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے تو صبر کریں یقیناً تکلیف کی بات ہے بچوں کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے تو ایک تکلیف کی بات ہے اور اللہ ان کی تکلیف میں آسانی کرے بچوں کو شفاء کاملہ آجلہ عطا فرمائے مطلب مکمل شفاء اور جلد سے جلد اللہ عطا فرمائے تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ہم انہیں کہتے ہیں کہ احتساب یعنی کہ سواب کے امید یعنی کہ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا بڑا بدلہ ہے سامنے سب سے پہلی چیز دوسری چیز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ دوا لیں شفاء تو اللہ دیتا ہے تو دوا لینے کیا ضرورت ہے کیا ہم لوگ دوا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ تداوو ہاں اللہ کے بندوں دوا لو فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَى دَعْنِ إِلَّا وَدَى لَهُ شِفَانِ کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے شفاء بھی بنائے اللہ تعالیٰ نے جب بیماری دی ہے اس کے لئے شفاء بھی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہم نہیں ابھاریں گے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے ہر بیماری کا علاج حدیث میں وعدہ ہے بعض اوقات کیا ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو پتا نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہے علاج یہ بلتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے ایسے ورڈز نہیں بلنا چاہیے کہ اس کا علاج نہیں ہے تو ہم انہیں کہیں گے کہ پوزیٹیوٹی رکھئے پوزیٹیو رہیے اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے آپ دیکھئے ٹریٹمنٹ اگر بچوں کا نہیں ہو پا رہا ہے بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ چلو یہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور سیکنڈ آپشن کیا ہے تھوڑ آپشن کیا ہے کون سا بیٹر راستہ ہے کیا ریال پرابلم ہے کیا چیز کی وجہ سے ہمارے بچے سہتیاب ہو سکتے ہیں ہر بیماری کی شفا اللہ نے زمین پر رکھی ہے تو اس امید کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ وہ شفا بھی حاضل کرنے کی بری کوشش کریے اور اس کے اندر مزید ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر سر پہ اس چیز کا بوجھ نہ لیں کیونکہ یہ جو چیز ہے اس سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے الٹا ماباب کی سہت پر بھی پرابلم آ سکتا ہے ان کے کام وغیرہ میں بھی پرابلم آ سکتا ہے تو فائنلی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو اسی چیز سے راضی ہو جائیں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے اب ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں سبر بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہر حال میں کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی بار لوگ اس میں ایک نیگٹیف چیز کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی کہ سورت الاسر میں جو دیا ہوا ہے وَتَوَاسَو بِسْسَبْر سبر کی تلقین کرنا یہ اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ ہم سب کو سبر کی تلقین کی ضرورت ہے تو آپ سبر کی تلقین کرتے رہے ہیں انکریج کرتے رہے ہیں انسان ہیں ہم لوگ سب اور انسانوں کے لئے اچھا ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ راستہ نکالے گا تو یہ بات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا